امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو کا کہنا ہے کہ اگر ایرانی رہنما امریکہ کے مطالبات تسلیم کرتے ہوئے ایک نارمل ملک کا طرز عمل اختیار کرتے ہیں تو پھر ایران امریکہ کا دوست بن سکتا ہے مائک پومپیو کے مطابق روہ ہفتے امریکہ کی طرف سے ایران سے متعلق واضح کی جانے والی حکمت عملی کا مقصد ایران کے رہنماوں کے لیے ان شرائط کو عائد کرنا ہے تاکہ وہ عام رہنماوں جیسے رویہ اختیار کریں انہوں نے کہا کہ عام رہنما اپنے عوام کو لوٹتے نہیں اور نہ ہی وہ ان کے پیسے کو شام اور یمن کی مہمجوئی پر ضائع کرتے ہیں پومپیو نے کہا کہ اگر ہم ایسی شرائط مقرر کرتے ہیں جن سے ایران کے رہنما اپنا رویہ ختم کرتے ہیں تو یہ ایرانی عوام کے لیے بڑی کامیابی ہوگی اور امریکی وہاں جائیں گے اور ایران وہ سب بڑی چیزیں حاصل کرے گا جو ہم اس وقت حاصل کرتے ہیں جب ہم دوست اور اتحادی ہوتے ہیں امریکہ کے عالی صفارتکار نے ایک تقریر میں ایران سے متعلق بیان کی گئی اپنی حکمت عملی کی بارہ شرائط میں سے ایک کو تفصیل سے بیان کرتے ہوئے کہا کہ ایران جوہری طوانائی کے بین الاقمامی ادارے آئی اے ای اے کو اپنی فوجی تنصیبات اور ریسرچ لیبارٹریز کا معاینہ کرنے کی اجازت دے اپنی اکیس مئی کی تقریر میں انہوں نے آئی اے اے کے لیے بغیر کسی شرط کے ملک بھر میں تمام مقامات تک رسائی کا مطالبہ کیا تھا پومپیو نے امریکہ کے اس مطالبے کو بھی کھل کر بیان کیا کہ ایران اسرائیل کو تباہ کرنے کی دھمکیاں دینا بند کر دے اور دیگر ہمسایہ ممالک کے لیے خطرہ بننے والے طرز عمل کو بھی روک دے انہوں نے کہا کہ ایرانی رہنما اپنے عوام کی حوصلہ شک نہیں کریں کہ وہ نہ صرف اسرائیل مرداباد بلکہ امریکہ مرداباد کے نارے نہ لگائیں انہوں نے ایک بار پھر اس بات کو دوہرائیا کہ امریکہ ایران میں حکومت کو تبدیل نہیں کرنا چاہتا اور انہوں نے ایران کے جلاوطن گروپوں پر بھی ایسا نہ کرنے پر زور دیا ہے